اچھا جی آج تو چلتے ہیں ہم اپنے بلوگ کی طرف آج کا بلوگ ہے میرا ان بیکس کے بارے میں تو یہ ہے بی بی کیری بیک جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی لیسٹ میں یہ بھی ہونا چاہیے ہم بات کرتے ہیں سوال بیک کے بارے میں یہ ہے یہ بیک اور یہ بڑا کیوٹ سا بیک ہے اس میں آپ ایزی لی جو ہے کہ چھوٹی موٹی چیزیں کہیں بھی آنا جانا ہو تو اس میں آپ لگ سکتے ہیں ڈائپرز اور فورمولا ملک اور بوٹل وغیرہ جو پانی کی ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ جو ہے کہ اس کا فیڈر سیکشن ہے تو یہ جو ہے کہ بڑا کیوٹ سا بیک ہے اور وہ یوسفول ہے اور نیکس چلتے ہیں اس پیک کی طرف تو یہ والا بیک بھی کافی اچھا اور یوسفول ہے مطلب اس میں بھی کافی سپیس ہے اس میں میں چھوٹی موٹی چیزیں لائک اس کی جو بیپس بغیرہ اور ٹاول بغیرہ اور کیپس بغیرہ آپ ایزی لی سمیں رکھ سکتے ہیں اس کے اندر بھی جو ہے کے آپ چیزیں مدرہ رکھ سکتے ہیں اور یہ فرنٹ پہ بھی ایک چھوٹا سا ایک خانہ بنا بیس میں بھی آپ کچھ نہ کچھ رکھ سکتے ہیں سائٹ پاکٹس میں بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ ایزی لی جو ہے کہ آپ باہر جانا ہو کہی تو کیڈی کر سکتے ہیں اس پیک کو بھی تو آپ میرے پاس نیکس چلی یہ والا بیک ہے یہ مطلب کہ اس کا سائز کافی اچھا ہے اس میں ایزی لی آپ ایٹو زیر جتنے بھی چیزیں ہیں آپ اس میں رکھ سکتے ہیں ارڈیمن کمپنی ہے اس کی مطلب کہ ایک خانہ بھی بہت اچھا ہے اور سپیس بھی اس کی کافی 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 زیادہ اس کی پورشنز ہیں ایک فرنٹ ہے اور ایک میٹ میں اور ایک سائٹ پہ تو فرنٹ والا آپ کو پھول کے دکھاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ یہاں پہ فیٹرز وغیرہ اور جتنی کورٹرز وغیرہ میں ہائر اس کو لپے کروں گی تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی اور چلیں اب میٹ والے پہ چلتے ہیں تو میرے والے میں یہ ساتھ چیزنگ شیٹ بھی آپ کو ملتی ہے بی بی چیزنگ شیٹ بھی آپ کو ملتی ہے اس کے ساتھ میں یہ یوز رکھوں ریگولر یوز میں آ جاتی ہے میری اور یہ اس میں ابھی سوڑے سوڑ کپڑے پڑے بھی ہوں ہیں تو اور میں نے رکھنے بھی ہیں اور یہ کپڑے بغیرہ اس میں آ جاتی ہے اور نیکس میں ہمارے پاس اپشن آ جاتا ہے یہ والا جو تھرڈ والا اپشن ہے اس میں اس طرف فرنٹ پہ لیتی ہوں ساتھ میں یہ جو اس کے پوشن بنے ہوئے ہیں ہر لگ الگ سے فوکس بنی میں آپ اس میں کچھ نہ کچھ کوٹا موٹا جو آپ بچ پر کی ہزار چیزیں ہوتی ہیں جنہیں آپ رکھ سکتے ہیں اچھا جی تو یہ رہا اس کا اپل ویو یہ میں نے وزار سے خریدا تھا کچھ آئیپن 3500 اس کی پرائز تھی اور یہ کافی ہی اچھا اور یوسفل ہے تو اب چلتے ہیں کہ اس بیگ میں میں کیا کیا رکھتی ہوں تو اب چلتے ہیں ان چیزوں کی طرف یہ رکھتی ہی سب چیزیں تو تیلی ون پائے ون میں آپ کو بتاتی جاؤں گی یہ کچھ اس کے لیگی وغیرہ ہیں جو میں اس بیگ میں رکھوں گی اور یہ ایسے میرے پاس کافی زیادہ چیزیں ہیں جس بھی ایسی کم پر جاتی ہے بیگ میں رکھنے کیلئے بیگ نہیں بھی کیری کرنا اس ساتھ کو اس کم پر جاتی ہے اور یہ کچھ اس کی انرز ہیں ویس اور انرز وغیرہ ہیں جو میں اس بیگ میں رکھتی ہوں اور ساتھ میں اس کے آگے بیبز وغیرہ اس کے بیبز آگے اچھا تو اور ساتھ میں اس کے آگے کیپس اور ساتھ میں اس کے آگے بھی بیگ میں رکھتی ہوں بیبز اور کیپس وغیرہ اور یہ چھوٹی موٹی انرز ہوتے ہیں یہ ساتھ میں یہ بھی اور ساتھ میں اس کے ٹاولز آجتے ہیں فیس ٹاولز سر یہ دودھ وغیرہ پھینکتے ہیں تو اس کے لیے ساتھ یہ مسک چاہیی ہوتا ہے تو یہ سب چھوٹی موٹی چیزیں ہیں میں اپنے ساتھ رکھتی ہوں اور اس کے علاوہ یہ کہیں بھی لانگ ٹائم کیلئے آپ جا رہے ہیں تو میں بھی یہ ساتھ رکھ لیتی ہوں یہ میرے پاس یہ بیبی کیٹ ہے یہ نیکس ٹاون کی جس میں شیمپو ہے پاورڈر ہے لاشن اور یہ ڈائپر کیئر کریم ہے اور یہ ساتھ آپ کو ملے گا سوفٹ اینڈ سپل سکن موسٹرائزنگ سوپ یہ بیبی سوپ اور ساتھ میں یہ ڈائپرز میں ڈائپرز کتی ہوں پیمپرز کمپنی کے ڈائپرز ہیں یہ کافی اچھے ہیں میں نے دوسرے کینڈ بیبی اور مارفکس یوز کی ہیں یہ تب سے بیس چیزیں لگے ہیں اور یہ ساتھ میں شوور کی دی جو میٹ آگلی تو یہ ساتھ میں بیگ میں بیگ بھی رکھ لیتی ہوں جب لانگ ٹرن کے لی جانا ہوں تو اتنی چیزیں جو ہے کہ سب رکھنی پڑھتی ہیں مجھے ساتھ اپنے بیگ میں تو اس کیلئی میں بیگ بھی کر لیتی ہوں کی سپیس کافی اچھی ہے اور یہ سب چیزیں اس میں ایزی لی آجاتی ہیں اس کے علاوہ جو فیٹنگ آئٹمز میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں بتائی تھی وہ سب بھی اس میں ایزی لی آجاتی ہیں تو چلیں اب میں اس کو جب پل کرتی ہوں تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اوکے